پی ڈی ایم یا شہولکار اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا جناب کاروائی کر دیا ہے ہم بڑا تیر مار لیا ہے جیسا کہ انہوں نے یو اے ای اور کینیڈا اس میں جانے والوں پر یہاں مہا سے آنے والوں پر ایکسٹر ٹیکس ہیں بوس کر دیا ہے کینیڈا والے ہیں ان کے لئے تقریباً ڈائی لگ کی امانت بنتی ہے کہ میں اس کی جامپل دیتا ہوں پچھلے مہینے میں نے ٹی پرائز چیک کر رہا تھا تو مجھے دو ہزار ڈالر کے گریب لگ بگاہ مل رہی جو کہ ابھی کل کا ریٹ وہ تقریباً انہتیس سو تین ہزار ڈالر اس طرح میں نے یہ فیصلہ کیا تھا پہلے کہ جناب بڑا جزن الیکشن ہوگا کیونکہ ہمیں ووٹ کا رائٹ تو ہم سے چھین لیا گیا لیکن پھر بھی میرا یہ پلان تھا اور کچھ اور لوگ میرے جو سرکل میں ہیں ان کا یہ پلان تھا کہ ہم نے الیکشن والے جزن الیکشن اناؤنس ہوگا اس سے دو تین دن پہلے جانا ہے کیونکہ امران خان سب نے اپنے ووٹرز کو اچھی طرح ٹرین کر دیا کہ جناب آپ نے لوز بال کو کس طرح پلے کرنا ہے چوکہ لگانا ہے چکہ لگانا ہے سنگل لینی ہے کیا کرنا ہے یہ بسیکلی سٹیٹیجی ہو جس کو پی ڈی ایم والے ہیں سہولتکار یوٹن کہتے ہیں لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب بال دیکھ کے اس کو شاٹ پلے کرنا ہے اور اس وقت ڈسین کرنا ہے کہ کیا کرنا اب ہمارا یہ پلان ہے ہم بجائے وہ ایک ہزار ڈالر ایکسٹرا دیں گے جو سہولتکاروں کو اور پی ڈی ایم کو جائے گا حرام لیلہ ہماری حق حلال کی کمائی سے جو کہ وہ ایکسٹرا اپنی یاشیوں پہ خرچ کریں گے ایون فیلڈ میں یا کہیں دبائی چپائی در ادھر اپنے ایسٹ سے بڑھانے کے چکر میں تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی حق حلال کی کمائی کو اس طرح ویسٹ نہیں ہونے دیں گے اب الیکشن میں شاید پارٹی سپیٹ نہیں کریں گے وہاں پرسنلی لیکن جو ایکسٹرا ہم نے پی کرنا ہے ٹکٹ وان تھاؤزن ڈالر وہ میں اور جو میرے جاننے والے ہیں وہ عمران خان پی ٹی آئی کی پارٹی فنڈ میں وہ سمٹ کریں گے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پی ڈی ایم مالوں کو جتنی رسیدیں چاہیے ہوں گی مل جائیں گے ہم جینور پیمنٹ کریں گے صحیح طریقے سے پیمنٹ کریں گے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے ساری رسیدیں ان کو مل جائیں میں یہی کہوں گا جناب پی ڈی ایم مالوں کو اور سہولت کروں گے جناب آپ جو چال چلیں گے جو کام کریں گے جو اپنی حساب سے ٹکنیک ماریں گے کہ جناب یہ ہم نے بڑا اچھا بال کروا دی ہے تو ہم نے اس پہ چوکا یا چکا ضرور لکھانا ہے جو کہ خان صاحب نے ہمیں اچھی طرح سکھا دیا پاکستان زندہ بات